ہاں 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ حود کی تفسیر پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر بارہ سے فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْزَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُك تو شاید آپ ان احکام میں سے جو کہ آپ کے پاس وہی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں پاس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكُ اور آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے اَنْ يَقُولُ لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ قَنْز کہ یہ مشرقین کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترا ان کے ساتھ کوئی خزانہ وَجَاءَ مَا هُو مَلَكُ اور کیوں نہیں آئے ان کے ساتھ کوئی فرشتے اِنَّمَا أَنْتَ نَزِير آپ تو صرف درانے والے ہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّمْ وَكِيل اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اختیار رکھنے والے ہیں مشرقین مکہ نبی علیہ السلام کو ترہاں ترہاں کی ذہنی عذیتیں دیا کرتے جب ان کو نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی طرف بلایا تو ان کے طرح طرح کے اعتراضات ہم پڑھتے چلے آئے ہیں سورہ یونس میں بھی اور اب سورہ حود میں بھی ان کے اعتراضات آ رہے ہیں تو ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی خزانہ اترنا چاہیے یا پھر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یعنی کہ ان کے ذہن میں رسول کا یہ تصور تھا کہ اگر کوئی شخص خدا کا رسول ہو تو اس کے ساتھ کوئی پیرا نارمل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے کہ ساتھ اس کے خزانہ چلتا ہو یا جو ہے نا فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہوں اور دوسرا ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کیونکہ قرآن کے اندر بتوں کو رد کیا جاتا تھا اور بتوں کے خلاف اور ان کی مزمت کی جاتی تھی تو ان کی خواہش یہ تھی یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اگر آپ کا کوئی دین ہے اور آپ کے کچھ اقائد ہیں آپ ان کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن جن آیتوں کے اندر بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے ان کو آپ چھوڑ دیں وہ بیان نہ کیا کریں تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ کہیں آپ چھوڑ نہ دیں ان کی خواہشوں کی وجہ سے وہ چیز جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے یعنی جو قرآن اللہ تعالی وہی اتار رہا ہے وہ بتوں کی مزمت تو اس وہی میں ہی ہے تو ان کی فرمائشوں کی وجہ سے یا ان کی خواہشوں کی وجہ سے کہیں آپ کوئی وہی چھوڑ نہ دیں اس کو اس کا اس کی تبلیغ بن نہ کر دیں حالانکہ یہ محال ہے بل فرض محال ایک بات کہی گئی کہ بل فرض محال آپ نے آپ ایسا کبھی بھی نہ کیجئے گا انما انت نظیر آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اگر کوئی نئی بھی مانتا تو آپ پر تو کوئی سوال نہیں ہے قیامت والے دن اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کے اعتراضات ان کے خیالات آپ کو پریشان نہ کریں آپ کا ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے اللہ ہر چیز پرنے کے پانے اللہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود سے گھڑ لیا گیا ہے آپ ان سے فرمائیے پھر اس جیسی دس صورتیں لے آؤ جو کہ خود سے بنائی گئی ہیں یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن خود سے بنایا گیا ہے تو تم بھی اس جیسی دس صورتیں لے آؤ وَدْعُوا مَنِسْتَطَعَتُمْ اور پکارو ہر اس کو جس کو تم پکار سکتے ہو جس کو بلانے کی تم میں استطاعت ہے یعنی کوئی مخلوق ہو انسان ہو جنات ہو فرشتے ہو مرے وے مردے ہو اگلے ہو پچھلے ہو سب کو بلالو سب کو جمع کرلو مِن دُونِ اللہ سوائے اللہ کے انکن تم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو یعنی یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر جو علمی موجزیں ہیں پھر اس کا جو نظم ہے پھر ان آیتوں کے اندر جو تاثیر ہے اور جو فصاحت اور بلاغت ہے ان تمام پہلوموں سے کوئی غور و فکر کرنے والا بندہ ہو علم والا بندہ ہو تو وہ آسانی سے یہ بات جان لیتا ہے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ پھر اگر یہ لوگ یہ چیلنج قبول نہ کریں فَعْلَمُوا تو جان لو أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کہ یہ قرآن اترا ہے اللہ کے علم سے وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم اسلام لاتے ہو مَنْ قَانَ يُرِيدُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا جو کوئی دنیا کی زندگی کی زینت چاہے گا وَزِينَتَهَا اور اس کی زینت چاہے گا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ ہم پورا پورا اس کے آمال کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیں گے فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اور وہاں ان سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اپنے نیک آمال کا بدلہ اپنی نیکیوں کا بدلہ انسان کو آخرت کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے دنیا تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی دے دیتے ہیں کبھی کبھی بغیر محنت کے دے دیتے ہیں بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں تو اپنے نیک آمال کا بدلہ کبھی بھی کوئی دنیاوی چیز نہیں رکھنی چاہیے ہاں اللہ کی طرف سے خود بخود بطور انایت بطور ادعطا کوئی چیز مل جائے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے لیکن اپنے نیک آمال سے جو نیت ہے جو ارادہ ہے وہ دنیا نہیں ہونی چاہیے بلکہ آخرت ہونی چاہیے اولائیک اللذین لیسے لہم فی الآخرت اللہ النار ان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی بدلہ آخرت میں سوائے آگ کے یہ جو آگ کی وعیدیں آتی ہیں اس کا اول مستاق تو کافر ہوتے ہیں کیونکہ یہ صرف کافر ہی کا حال ہوتا ہے کہ کافر کا پورا فوکس دنیا پر ہوتا ہے وگرنہ ایک مومن بندہ جو ہے اس کا کبھی بھی پورا فوکس دنیا نہیں ہوا کرتی اس کے ذہن میں ہمیشہ آخرت کا سواب آخرت کا عجر یہ موجود ہوتا ہے اس کا تصور موجود ہوتا ہے اگرچہ کبھی وقتی طور پر اگر دنیاوی تقاضے آگے آ بھی جائے انسان کے تو انسان ہے بشر ہے کمزور ہے لیکن اس کا اصل مقصد آخرت ہی ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ کہ کوئی بہت ہی اس حد تک آگے چلا گیا کہ حد سے زیادہ ریاکار ہو گیا یا نیکیاں بس لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتا ہے یا نیک آمال کا جو پیچھے ریزن ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے دنیا ہوتی ہے تو پھر اس کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے وَحَبِتَ مَا سَنَعُوا فِيهَا قرآن کی تلاوت یہاں پر شاہد سے کیا مراد ہے تو اس کے مختلف تفسیریں آئیں ہیں ایک تو تفسیر کے مطابق حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے انہوں نے توریت کے اندر قرآن کا اور نبی علیہ السلام کا ذکر پڑھا ہوا تھا تو انہوں نے بھی آکے تصدیق کی تھی نبی علیہ السلام کی کہ آپ سچے رسول ہیں تو وَيَتْلُوْهُ شَاہِدُمْ مِنْ اس سے ایک کول کے مطابق حضرت عبداللہ بن سلام مراد ہے اور ایک کول کے مطابق خود نبی علیہ السلام مراد ہے اور ایک کول کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے وَاللہُ عَلَوْ وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی توریت اماما وَرَحْمَ امام جو امام کہتے ہیں آگے آنے والی تو توریت کیونکہ قرآن سے آگے آئی قرآن سے پہلے آئی تو وہ بطور امام کے ہوئی وَرَحْمَ اور رَحْمَت اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِي وہ اس پر امام رکھتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ اور جو کوئی منکر ہو اس کا گروہوں میں سے فَنَّارُ مَوْئِدُ تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے فَلَا تَكُفِي مِرْيَةِ مِّنْ تو آپ اس سے شک میں نہ ہونا اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّك یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے وَلَاكِنَّ اَكْسَرَنَّا سِلَائِوْ مِنُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے صدق اللہ لزیم اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت اتا فرمائے اور آخرت کی بہترین تیاری کرنے کا ذہن اتا فرمائے اور نیک آمال کا کامل عجر و ثواب آخرت میں نصیب فرمائے آمین سم آمین